بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سولٹس آج ہم انشاءاللہ چپٹر ایٹ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا ہوں کہ ہماری کوئرس آف لائن ہے اس کے مطابق ہم نے یہ کرنا ہے کہ فرسٹیل میں سے چپٹر وان اس کے بعد چپٹر تھری اور اس کے بعد چپٹر ایٹ ہے ہمارے فرسٹ موڈیول کے اندر اس لئے میں نے چپٹر ایٹ اس پر سٹارٹ کریا ہے تو اس کے اندر ہم نے ڈیسرس کرنا ہے ایسرٹ بیس اور سارٹس کو ان کی کلاسیٹکیشن ان کی پروپرٹیز جو ہے اور ان کی پروپرٹیز سے ریلیٹڈ ڈیفرنٹ طرح کی جو لازد تھیوریز اور ڈیرگیشن ہیں اس پر بات کریں گے سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ جنرلی ایسرٹ اور بیس جو ہے ان کے درمیان میں جو ڈیفرنس ہے اس کو ڈیسرائب کر لینا ہے تو اگر آپ اوبرال دیکھیں تو ایسرٹ جو ہے یہ ایک ایسی سبسٹانس ہوتی ہے جو کہ سور انٹیسٹ ہوتی ہے نورمالی ان کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کھٹا ہوتا ہے اس کے بعد کروسیف تو سکین تمام ایسرٹس ہیں وہ کروسیف تو سکین نہیں ہوتے لیکن آپ کی یاد رکھنا ہے کہ عام طور پر جو اچھے ایسرٹس ہوتے ہیں سرونگ ایسرٹس ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کروسیف تو سکین ہوتے ہیں نورمالی یا آپ یہ کہہ لیں کہ ایسرٹس ہوتے ہیں جتنی زیادہ کنسنٹریٹڈ فارم کے اندر ہوں گے وہ اتنے زیادہ کروسیف تو سکین ہوتے ہیں یعنی وہ سکین کے اوپر برننگ ایفیکٹ جو ہیں وہ کاز کرتے ہیں یہ ایسرٹس کا سائن ہے اس کے بعد ایک اچھا ایسرٹ جو ہے وہ عام طور پر وارٹر سالکل ہوتا ہے وہ ایسرٹس ہوتا ہے وارٹر میں اور اگر سکین پر چیک لیا جائے تو پی ایسرٹس جو ہے وہ ایسیڈک سویوشنز کی وہ لیس نین سیون ہوتی ہے ہمیشہ اسی طرح سے اگر لیب میں ہم کسی ایسیڈک سویوشن کے اندر لٹمس پیپر کو پوٹ کریں تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر لٹمس پیپر آپ کو سوپوٹ کریں گی تو وہ ریڈ ہو جائے گا اور جو ریڈ لٹمس پیپر ہوگا اس کا کلر چینج نہیں ہوگا سو ایسیڈک سویوشنز جو ہیں وہ بلو لٹمس کو ریڈ لٹمس کے اندر کنورٹ کر دیتے ہیں اور آخری بات یہ ہے کہ ایسرٹس کی پروپرٹی ہے کہ وہ میٹلز کے ساتھ ریاکٹ کر سکتے ہیں یا وہ بیس کے ساتھ ریاکٹ کر سکتے ہیں اور وہ ریاکٹ کر کے جو ہے وہ سارچ بناتے ہیں آگے آپ ہم اس پر بات کر رہے یا میں ایک چھوٹی سی اسلام پر چلے یہاں پر سیٹ کر دیتا ہوں کہ let's suppose NaOH plus HCl converted to NaCl plus H2O تو یہاں پہ آپ دیکھئے کہ HCl بیٹر ایسرٹ ہے جس نے بیس کے ساتھ ریاکٹ کیا اور مل کر اس میں سارٹ جنا گیا تو نہاں ہم یہاں پہ سارٹ جو ہے اس کو بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ سارٹ is a substance فارمڈ بی ریاکشن آف ایسرٹ اینڈ بیس یا اپروڈک اوٹینڈ بی نیوٹرالیزیشن آف ایسرٹ اینڈ بیس is known as salt اب ہم ساتھ میں بیس کو بھی ڈیفائن کر لیتے ہیں بیسٹ ہے بیٹر بیسٹ کڑھا بیسٹ ہوتا ہے یہ بھی اپنی کروسیف فارم کے اندھر ہوتی ہیں یعنی کلسنٹیٹیڈ فارم میں یا سٹرونگ فارم میں اس سن پر بڑھ نتاز کرتی ہیں اچھی بیسٹ نورملی وارٹر سالوبل ہوتی ہیں آپ نے یاد اکنا ہے ایک ایسی بیسٹ جو وارٹر سالوبل ہو اس کو الکلی کہا جاتا ہے یہ آپ نے یاد اکنا ہے ہر بیسٹ وارٹر سالوبل نہیں ہوتی تو ایسی بیسٹ جو کوپلین وارٹر سالوبل ہوتی ہیں ان کو ہمپنی ڈیفرنچیئٹ کرنے کے لیے باقی بیسٹ سے الگ رکھنے کے لیے الکلیز کا نام دے دیتے ہیں اس کے بعد آپ نے یاد اکنا ہے ایک اچھی بیسٹ کی نشانی ہے کہ وہ ریڈ الیٹمس طرف کا ریڈ الیٹمس طرف کا کلر چینج کر کے اسے بلو میں کلورٹ کر دیتی ہے اس کے بعد بیسٹ کے پاس امیلٹی ہوتی ہے کہ یہ ایسٹ کو نیوٹرلائز کرنے کی صلاحیت لگتے ہیں اور یہ ایسٹ کے ساتھ ایک اکنا کے ساتھ بنا سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ اپنے اینیس لیٹی کیس میں پڑھا اس کے بعد ہم احصے کریں گے کہ ایسٹ اور بیسٹ کے بارے میں ڈیفرنٹ ٹیوریز اور کونسیپس جو ہیں جو ہمارے اس کے عقصہ میں کیونک ہیں ان کو ڈسکس کریں گے ایک ایسی سبسٹانس ہے جو کہ ہائیڈوجن لوس کرنے کی ابیلٹی رکھتا ہے جب ہم اسے آئیونائز کرتے ہیں یاد رکھنا ہے کہ کسی سبسٹانس کے آئیونائز ہونے کے لیے عام طور پر میڈیم ریکوائر ہوتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پر ایکوز میڈیم جو ہے وہ پروائیڈ کرنا ہے اس کو ہم ایکو کے ساتھ رکھو ریپریزنٹ کرتے ہیں یعنی وارٹر کو ہم نے ایڈا سورویٹ لینا ہے اس کے اندر جب ہم کسی سبسٹانس کو پوٹ کریں گے تو اگر کوئی چیز وارٹر کی پریزنس میں اس طرح سے آئیونائز ہو کہ اس میں سے ہائیڈوجن آئین جو ہے وہ ایج پوزیٹیو جو ہے وہ سیپرٹ ہو جائے لوس ہو جائے تو ایسی سبسٹانس آرینیس ایسر کہہ دائیں گے اگر آپ نے ایک سی ایل کو وارٹر میں ایڈ دیا ایک سی ایل میں سے کلور آئین سیکرٹ ہو گیا اور ہائیڈوجن آئین ارد ہو گیا وہ ہائیڈوجن آئین وارٹر نے لے کے ہائیڈروڈیو امائن بنا دیا اب اس نے ہائیڈروڈیو امائن کیسے بنا دیا؟ اوکسیجن کے پاس دو لون پیر تھے ہائیڈوجن آئین کے پاس الیکٹرونز کی قبی ہے وہ یہاں سے ایک لون پیر لے کر وارٹر کے ساتھ کوارڈی میں کوورنٹ بانڈ بنا کے تو خائٹرونیم آن میں کرمرڈ ہو جائے گا تو یہ جو ہے یہ خائٹرونیم آئین کے لاتا ہے تو اس کا مطلب بھی ہوا کہ ایک ایسی سبسانس جو وارٹر کے اندر جا کہ وارٹر کو خائٹرونیم آئین میں کرمرڈ کر دے اس کو بھی ہمیسر کہتے ہیں سو ایسی ایلیلہ بھی یہاں پہ کیسٹ ہے اس کے بعد آپ دیکھئے کہ وارٹر جو ہوا کیا کر رہا ہے وہ ہائیڈروجن آئین کو اکسپ کر کے ہائیڈرونیم آئین بناتا ہے تو یہ اوپر ہائیڈرونیم آئین کے ایکسپلیمیشن کے لیے لیے میں نے بات لیکھی ہے کہ وارٹر پیسٹی کے لیے ہائیڈروجن آئین اکسپ کر کے ہائیڈرونیم آئین بنا رہا ہوتا ہے نیچے میں نے کچھ حیسرز لکھتی ہیں جو کہ آرہینیس کن سے اپنے مطابق ایسرز ہیں جیسا کہ HClR, H2O, HNO3, H2SO4, H2PO4 وغیرہ وغیرہ یہ سارے جو ہیں یہ آرہینیس ایسرز ہیں نیکسٹ اپ آ جاتے ہیں کہ آرہینیس کچھوڑی کے مطابق بیس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں تو بیس آرہینیس کے مطابق ایک ایسی سبسانس ہے جو کہ ہائیڈروکسل آئین لوس کرتی ہے ا اونہائیزیشن ان ایک ایسی سولوشن جو جب اسی بیس کو ایسی سولوشن ایڈ کیا جائے یا اسکا ایکو سکوشن بنایا جائے یا اس کے اندر والر Ook's با اندر والاس سے آہین ہے تو بیس لگ ہے وہ ہائیڈروکسل آئین جو لوس کرتی ہے ایسی سوڑیوم کے اندر تو MAH ایکوست کا مطابق یہ ہے کہ سوڑیوم آئروکسل آئیڈ باپس آئینیس کس وارٹر کا سلوشن ہم نے بنایا ہے تو ہم سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ کا ایکو سلوشن کریں گے اس ایکو سلویشن کے اندر آجی کے کہ سوڈیم آنس علگ ہو جائیں گے ہائیڈروکسل آنس علگ ہو جائیں گے تو سوڈیم ہائیڈروکسائڈ میں سے ہائیڈروکسل آنس کا نگل نمی ڈائیس کانسیقت کے مطابق بیسے گی نیکس میں باہر کریں گے ایمفوٹیلک سبسٹانسز یہ ہماری جتنی چیزیں نہیں ہیں یہ آپ کی بوک کی ترقیب کے مطابق رکھی ہیں تاکہ جب آپ بوک ریڈنگ کی طرف جائیں تو اس کی ترقیب اور بوک کی ترقیب پھیک رہے اور آپ کو ساتھ ساتھ ساری چیزیں تیر بھی ہوتی رہیں تو ایمفوٹیلک سبسٹانس جو ہے یہ مچو ایک ایسی سبسٹانس ہوتی ہے جو کہ ایک بیس اور ایک ایسر دوڑوں کی طرح جو ہے وہ بیہیو کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے لہذا اگر کسی ایسر کو کہ کوئی ایسی سبسٹانس کے جب اسے ایسرک میڈیوم میں ڈالا جائے تو وہ بیس کے طور پر بیہیو کرے اور اگر اسے بیسیگ میڈیوم میں ایڈ کیا جائے تو وہ ایسرک کے طور پر بیہیو کرے تو ایسی سبسٹانس کو ہم ایمفوٹیلن سبسٹانس کا نام دیتے ہیں اور ایکزامپل کہ دیکھئے کہ میں نے کیا کیا میں نے امنیا کا ریاکشن کروائے واتر کے ساتھ تو امنیا جو ہے وہ واتر سے کیا کرے گا ایک ہائیڈوجن آئن لے گا تو واتر یہاں بھی ہائیڈوجن آئن دوس کر کے امنیا کو دے دے گا اور خود وہ ہائیڈوکسن آئن میں کنورٹ کرے گا سیم آپ ریاکشن کروا دیں ایسی ایل کا واتر کے ساتھ تو آپ کیا ہوگا پہلے واتر کے پوروٹون دیا امنیا کو اب وارٹر پوروٹون لے گا ایچی 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 تو یہاں مکہ آپ دیکھئے گا کہ بیس کے ساتھ یہ ایزا ایسٹ بیہیو کر رہا ہے اور ایسٹ کے ساتھ یہ ایزا بیس بیہیو کر رہا ہے ایسی سبسٹانس کو ایمفوٹیلک سبسٹانس کا نام دیتے ہیں جو ایسٹ اور بیس دونوں کی طرح بیہیو کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے تو یہ جو ہے یہ ایک کونسپ تھا ایمفوٹیلک سبسٹانس کے بارے سے نیچ سب ایسا کریں گے کہ ہم برونسٹڈ لوری کونسپ جو ہے ایسٹ اور رویس کے بارے میں اکوڑنگ تو برونسٹڈ اینڈ لوری کونسپ یہ دو ڈیسر سائنٹیس نے بچو برونسٹڈ میں الگ سے اور لوری نے الگ سے یہ دو الگ سائنٹیس تھے تو انہوں نے ملکر یہ کونسپ دیا تو ان کا کونسپ دیا وہ سمیلر تھا اس وجہ سے ہم اسے برونسٹڈ لوری کونسپ کا نام دیتے ہیں اس کونسپ کے مطابق ایسٹڈ ایک ایسی چیز ہے جو کہ پروٹون ڈونیٹ کر سکتا ہے ہم نے آرہینیس تھیوری میں یہ پڑھا تھا ایسٹڈ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہائیڈروجن آئن جو ہے وہ لوس کرنے کی صحیحت رکھتا ہے آئیونائزیشن کے بعد یہاں پہ ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی چیز جو پروٹون جو ہے وہ یوز کر سکتی ہے یا پروٹون ڈونیٹ کر سکتی ہے اس میں ہم نے آئیونائزیشن کی بات نہیں کی صحیح ہے سو آپ کے یاد ادھنا ہے کہ یہاں پر بیسیکلی آئیونائزیشن ریکوائر ہے ہی نہیں نہ آئیونائزیشن ریکوائر ہے اور نہ ہی ایک واس میڈیوم کا ہونا ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ لوری کونسپٹ جو ہے یہ آرہینیس کے کونسپٹ سے زیادہ اچھا کونسپٹ ہے کیونکہ اس تھیوری کے مطابق آرہینیس کی تھیوری کے مطابق کسی بھی سبسٹانس کو اصل یا بیس ثابت کرنے کے یہ میڈیوم چاہیے سلوشن کی فارم میں اسے ہونا چاہیے مگر یہاں پہ کوئی بھی سبسٹانس بغیر کسی میڈیوم کے بھی ثابت کر سکتی ہے یعنی اس کو ایکو سلوشن میں ہونا ضروری نہیں ہے سبسٹانس اپنی گیشی سٹیٹ میں بھی یہ بات ثابت کر سکتی ہے کہ وہ اصل ہے یا وہ بیس ہے تو واپس آتے ہیں تو according to the definition اس جد have ability to donate پروٹون and بیس have ability to accept پروٹون جبکہ آرہینیس concept میں ہم نے کہا تھا کہ بیس ہائیڈوزن آئین لوس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے آئیرنائیسیشن کے بعد یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بیس پروٹون ایکسپٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے بیسی کوئی الیکٹرون نہیں ہوتا اس میں صرف کوئی میوٹرون نہیں ہوتا ہائیڈوزن آئین کے بیوکری اس کے اندر صرف ایک ہی پارٹی کرنے کی ہوتا ہے پروٹون لہٰذا یہ پورا ایڈم جب آئین میں کرورٹ ہوتا ہے ہائیڈوزن آئین میں ہائیڈوزن آئین کے اندر کچھ ہی نہیں ہوتا ایک پروٹون ہوتا ہے اس وجہ سے ہم ہائیڈوزن آئین کو ہی پروٹون کہہ دیتے ہیں سو یہاں پہ ایک 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 ایڈم میں آپ کر رہا ہوں تو ایڈم 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 کے ساتھ رییکشن کروایا ایڈم ایڈم نے اپنا پروٹون ایڈم 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 کو دے دیا تو یہ کرورٹ ہوگیا ایڈم ایڈم ایسر میں وہ بیس ہے جبکہ ایڈم پروٹون ڈونر ہے تو لہذا وہ ایسر ہے لہذا جو چیز پروٹون ایک سیپٹر ہوتی ہے وہ بیس ہوتی ہے اور جو پروٹون ڈونر ہوتی ہے وہ ایسر ہوتا ہے ایڈم لوری پانسٹر کونسٹر نیکسٹ ایڈم باغ کریں گے کانجو کے ایسر بیس پیر کے بارے میں تو اس کی ڈیفنیشن آپ نے اچھے دیکھئے سے سمجھ نہیں ہے ریاکٹنٹ اینڈ پروٹکٹ ڈیفر بائی کا پروٹون کسی کیمکل ریاکشن میں جب ریاکٹنٹ اور پروٹکٹ کے درمیان میں ایک پروٹون کا فرغ ہوتا ہے ان دونوں کے درمیان میں they are different by one پروٹون تو they are known as conjugate acid base پیر اس کو ہم conjugate acid base پیر کا نام دیتے ہیں اس میں ہم سب سے پہلے ڈیفائن کر لیں گے کہ conjugate base کیا چیز ہے اینائی جس نے پروٹون جو ہے lose کیا ہوا ہے ایک ایسا اینائی جو کہ پروٹون کے lose کرنے سے بنا ہے اس کو ہم conjugate base کہتے ہیں یا ایک ایسی substance جو کہ پروٹون accept کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اس کو بھی ہم conjugate base کا نام دیتے ہیں آئین کی فارم میں ہوتی ہے اور وہ پروٹون accept کر کے acid بنا دیتی ہے تو ایسی substance کو conjugate base کہتے ہیں یہ example سے زیادہ اچھا آپ کو clear ہو جیسے دیکھئے کہ یہاں پہ میرے فارس یہ ہے HCL HCL کے molecule کو آپ دیکھیں کہ میں ironize کیا پروٹون الگ ہو گیا کلور آئین الگ ہو گیا اب آپ گھر کریں کہ اگر میں کسی کو reverse کروں تو کلور آئین کیا کرے اس پروٹون کو accept کرے گا اور acid بنائے گا according to definition آپ دیکھیں کہ میں کہا تھا کہ وہ substance جو کیا کرے پروٹون accept کر کے کیا بنائے ایک acid بنائے تو اس substance کو conjugate base کریں گے یعنی کلور آئین جو ہے وہ پروٹون accept کر acid بنا رہے لہذا کلور آئین conjugate base ہے اس کے بعد ہم بات کرتے جی about conjugate acid تو conjugate acid جو ہے بچھو یہ ایسی substance ہوتی ہے جو کہ normally کی فارم بھی ہوتی ہے اور اس نے پروٹون accept کر لیا ہوتا ہے تو by accepting one پروٹون a substance ہی فارم of کی ٹائم is known as a بروٹون اس کے بعد یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی substance جس کے پاس ability ہوتی ہے بروٹون کو use کر base بنانے کی یعنی اس کا opposite تو پھر ہم سے کہتے ہیں conjugate acid for example اس پوری بات میں مزاحتیان پہ کر دے کم پہلی بات کہ cation formed by accepting beroton is 499 est conjugate acid for example ammonia کو بروٹون دیا بروٹون accept کرنے کے بعد یہ کیا بن گیا ammonia cation بن گیا نہ یہ ammonia cation یہ conjugate acid ہے اور یہ کس کا conjugate acid ہے یہ ammonia کا conjugate acid ہے یہ ammonia یہ اس کا conjugate acid تو اس کو ہم conjugate acid اور base پہ کہیں گے یہ conjugate acid ہے یہ اس کا real اور original base ہے تو یہ conjugate acid base پھر کہلائے گا اسی طرح سے یہ ammonia آئیں اس کے پاس ability ہے کہ یہ boroton lose کر سکتا ہے اور base بنا سکتا ہے سبسٹانس کا دوسرا حصہ سبسٹانس has ability to lose boroton and may base اور base بنانے کی صحیحیت رکھتی ہے تو ایسی substance کو کانجو gate acid کا نام دیتے ہیں پہلا ammonium آئین جو ہے وہ یہاں پر کانجو gate base ہے ammonium آئین ٹھیک ہو گیا اس کو یہاں تک ہم wide up کرتے ہیں next من چلا ہم اس کے وقت میں جو other acid base theories ہیں ان کے والے سے اور acid strength کے والے سے